کہ ناسا کا چین کو لے کر سنسنی خیز عاروب سامنے آیا ہے ناسا نے کیا کہا ہے؟ ناسا نے کہا ہے کہ چین کا مشن سپیس ہے ملٹری پروگرام چاند کے اوپر پورا کنٹرول چاہتا ہے چائنہ یہ ناسا کی بڑی آشنگ کا سپیس میں دوسرے دیشوں کے سیٹلائٹ ڈسٹرائی کرنا چاہتا ہے چین جرمن نیوز پیپر بلڈ میں ناسا ایڈنسٹریٹر بل لیلسن خود یہ خلاصہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس خلاصے سے جڑی ایک ایک ڈیٹیل آپ کو سر بھی دیں گے تو چاند پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کیا چین اس بارے میں ایک ایک ڈیٹیل ہوگی اب آپ کے سامنے انفرمیشن وال پر اور جو ڈیٹیل انپوٹ ہمارے پاس ہے اس کے مطابق اب یہاں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور اس سوالوں میں گھیرے میں ہیں ابھی فلحال چین جرمن نیوز پیپر بلڈ میں ناسا ایڈمیسٹریٹڈ بل نیلسن نے کئی خلاصے کیے ہیں اور چین کا یہ سپیس پروگرام ہے جس کا یہاں ذکر کر رہا ہے کہ چین کا یہ ملٹری پروگرام ہے حالانکہ آپ کو یہ بھی بتا دے چین اپنے ملٹری پروگرام سے چاند پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور چین اپنے سپیس ٹیشن میں دوسرے ملکوں کی ساتلائٹ کو اب اڑائے جانے کو لے کر ریسرچ بھی کر رہا ہے تو چین کا سپیس پروگرام چین کا یہ ملٹری پروگرام ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور چین اپنے ملٹری پروگرام سے چاند پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یہ بات کہی جا رہی ہے چین اپنے سپیس ٹیشن میں دوسرے ملکوں کی ساتلائٹ کو اڑائے جانے کو لے کر بھی ریسرچ کر رہا ہے اور ساتھی چاند کے ساؤت پول پر پانی کے بھنڈار سے وہاں روکٹ فیول کو لے کر بھی چرچا ہو رہی ہے ساتھی امریکہ چین کو دنیا کا سب سے بڑا سائیبر ثریٹ اسے مانتا ہے اور اب چین کو امریکہ سپیس میں سب سے بڑی ملٹری ثریٹ بھی ماننے لگا ہے میرا سوال آپ سے ہے یہ بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ امریکہ پر انترکش میں ہتھیاروں کی ہوڑ کو بڑاوہ دینے کی بات اس سے پہلے بھی کی جا چکی ہے اس لحاظ سے یہ خبر آنا کیا یہاں پر بھی کہیں alarming signs ہیں اور کچھ warnings ہیں جو دینے کی کوشش کی جا رہے ہیں alarming signs تو ہے دیکھیں پہلے امریکہ کافی آگے تھا سیٹلائٹس میں اور سپیس بیس ویپنز میں ایڈی سیٹلائٹس میں اب چینہ جو ہے وہ کچھ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے چینہ کوشش کر رہا ہے ایسے ویپنز بنایا جائیں جس سے کی وہ سیٹلائٹس کو دفا کر سکے سپیس میں کچھ اس طرح کی ٹیکنالوجیز یوز کی جائے جس سے کی جو ہے وہ جو یہ کیا بہتے ہیں اس طرح کے جو فائٹر اے کرافٹ ہے جو فائٹر سے اوپر والے ہیں ان کے خلاف کچھ ویپنز ہائپر سونک پلینز ہیں ان کے خلاف کچھ کاروائے کر سکے تو سپیس کو یوز کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے چین اور اس کے بارے میں تھوڑا سا امریکنز اعلام کو ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے آس پاس آسکتے ہیں کچھ سالوں کے بعد چھیک ہے اور اس بیچ ایک اہم خبار چین نے ناسا کے آروپوں کو سرے سے خارج کر دیا ہے چین نے چاند پر قبضہ کرنے کے امریکی آروپوں کو سرے سے نکار دیا ہے انہیں غلط بتایا ہے چین نے بتایا یو اے سپیس ایڈنسٹریشن کا غیر ذمہ دارانہ بیان امریکہ سپیس کو وار فائٹنگ ڈومین میں بدلنا چاہتا ہے یہ کہنا ہے چین کا تو اب مون میشن پر کیا چین کلیر کٹ ہو چکا ہے چین نے چاند پر اب قبضہ کرنے کے امریکی آروپوں سے پوری طریقے سے انکار کر دیا ہے جو سمیر بتا رہے دے کہ چین پوری طریقے سے اب ڈینائل موڈ میں ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دے کہ چین کہہ رہا ہے کہ امریکہ سپیس کو اب وار فائٹنگ ڈومین میں بدلنا چاہتا ہے اور چین نے یہ بھی کہا ہے کہ یو اے سپیس ایڈنسٹریشن نے اب تتھیوں کی تتھیوں کی اندیکھی کی ہے اور اسے بہتی گیر ذمہ دارانہ اب بات بتایا جا رہا ہے سمیر راوبندر سجدیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے راوبندر جی اس پورے ڈسپیوٹ کو اس پورے ویواد کو ان بیانبازیوں کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں امریکہ اور چین کی تناتنی جو ہے اس کے بارے میں سب کو جان کریے لیکن چاند پر قبضے کی کوشش اور ادھر سے ڈینائل کیا ہے یہ پورا معاملہ آپ کی نظر میں دو یا تین پوائنٹس پہلی بات یہ ریس ہے اس سمیں امریکہ بھی ڈومینٹ کرنا چاہتا ہے سپیس چائنا بھی ڈومینٹ کرنا چاہتا ہے یہی تو وار ہے اس سمیں چائنا اور امریکہ کی سیکنڈلی چائنا جو مون پہ کر رہا ہے وہ ڈیفینٹلی لانگ ٹرم پلاننگ ہے چائنا اس سمیں ریسرچ کر رہا ہے مون کے اوپر پلانٹس اور پودھوں کو اگانے کی تاکہ وہاں پہ جو اس کا بیس بنے مون پر وہ ایک لانچ پیڈ بنا رہا ہے مون پہ اس لانچ پیڈ سے وہ مارس کے مشنز پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے چائنا تو اگر اس کے لانچ پیڈ پہ اس کے ایسٹرونٹس یا جو بھی ان کو کوئور رہیں گے چار دن دس دن مہینہ دو مہینہ چار مہینہ تو ان کو پانی ان کا سونا ان کی اوکسیجن ان کا کھانا پلانٹس چائنا یہ ریسرچ اور ڈیولپنٹ کر رہا ہے مون پہ اپنا بیس بنانے کی لانچ پیڈ جس سے وہ آگے مارس تک جائے یہی تو ریس ہے یہی تو ڈومیننس ہے اس سمیں تب ہی تو امریکہ چائنا کے سٹینڈرز کو بائی کٹ کر رہا ہے تکنولوجیز کو بائی کٹ کر رہا ہے 5G کو بائی کٹ کر رہا ہے تاکہ چائنا کی تکنولوجی آگے نہ بڑے یہی تو بہر ہے اس سمیں چلی thank you so much for your time سر آپ سبھی کام آرسات جڑنے کے لیے شکریہ تو چندرپاہ پر کربزہ کرنا چاہتا ہے چین اور امریکی انترکش ایجنسی ناسا کے پرمکس کی طرف سے اسی کو لے کر بڑی چھتاونی پیدی کئی ہے